اور بی بی صاحب نے بھی خاص طور پر کہا کہ آپ نے جا کر ضرور یہ بات کرنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ لائرز کو بہت زیادہ مشکلات ہڈلز پیش کی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ لائرز آئے ہی نہیں ہیں ہم پونے دس بجے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے وکیل آئے ہی نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ پیچھے ایک سمات ہوئی اس سمات میں یہ ہی کہا گیا کہ خان صاحب کے وکیل نہیں پہنچے تو لہٰذا یہ سمات جو ہے ملتوی کی جاتی ہے تو ان کا دل یہی ہے کہ ایسا موقع لے کر آئیں کہ وکیل باہر موجود ہوں اور یہ کہہ دیں کہ وکیل اندر وکیل وہاں پر آئی ہی نہیں تو لہٰذا یک طرفہ کاروائی کی جاتی ہے خان صاحب نے آئے بھرپور طریقے سے روسم پہ کھڑے ہو کر ہمارے ساتھ پروٹیس کیا انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہاں پر کلنس صاحب کنٹرول کر رہے ہیں سارے معاملے کو اور لائرز کو جان بوجھ کر روکا جاتا ہے ایک تظلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسری طرف وہی وکیل جو نیب کی ہیں ان کو پروٹوکول حاصل ہوتے ہیں ان کی گاڑی اندر جاتی ہے وہاں پر بھی ان کے لیے چائے اور بڑے دستر خان اور سارا کچھ لگا ہوتا ہے ہمیں پانی تک نہیں دیا جاتا یہ بات انہوں نے بہرہ کہی کہ آپ نے جا کر بتانا ہے کہ اب عمران خان کے وکلاہ کو بھی بی پی صاحبہ کے وکلاہ کو بھی اس طرح سے حراسہ کیا جا رہا ہے یا انہیں صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے گھنٹوں کے بعد گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جو جا کر اندر اجازت دیتے ہیں اور آج بارش تھی بارش میں سارے وکلاہ جہاں پر ان کی یونیفارم جو ہیں وہ ویٹ ہوتی رہی لیکن کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس کمرے کے اندر آ جائیں تو یہ آج کیا گیا ہے اور جو خان صاحب نے میڈیا سے بات کی اور مختلف باتیں کی انہوں نے کچھ پوائنٹس مجھے نوٹ کروائے ہیں وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈی جی آئیز پیار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر خان صاحب نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مافی کی بات کی جاری ہے تو انہوں نے کہا کہ مافی جو ہے وہ وہ مانگیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا جنہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا زخمی کیا چادر چار دواری کا تقدس پامال کیا تو مافی تو ان کو مانگنی چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مافی جو ہے ایک صورت میں مانگوں گا وہ صورت میں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کے اندر اگر پاکستان طریق انصاف کا کوئی کارکن کور کمانڈر ہاؤس کو یا کسی جگہ کو آگ لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس نے آگ لگائی یہ پی ٹی آئی کے کارکن نے یہ پی ٹی آئی کا ہے ثابت ہو جاتا ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیجز سے تو پھر میں ضرور مافی مانگوں گا اور میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں کہوں گا کہ اس کی اوپر قانون کے مطابق کاروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے وہاں سے بھی چرائی گئیں اور جنہوں نے ایک سابق وزیراعظم کو ہائی کورٹ سے اغواہ کیا جس کی اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو اغواہ تھا یہ گرہتاری نہیں تھی یہ اغواہ تھا یہ غیر قانونی تھا تو ایک سابق وزیراعظم جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ اس طرح کالر سے پکڑ کر گسیڑ کر تظلیل کر کے ایسے کیس میں لے جائیں گے جہاں پر وہ بیل کے لیے وہاں پر گیا ہویا ہے اور وہ وزیراعظم سابق وزیراعظم جس کے گھر میں چودہ مارک کو جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوتا ہے پھر اٹھارہ مارچ حملہ ہوتا ہے اور گھر جو ہے زمان پارک میں چودہ مارچ کو حملہ ہوتا ہے تو وہ رینجرز اور وہ جو ایلکار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور مافی وہ مانگیں جن کا قصور ہے ہمارا قصور ہی نہیں ہے ہمیں تو ایک وکٹمائز کیے جا رہے ہیں اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ فار ایسیمپل ایک بندہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ تھا جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی اس سے نو میئے کی کیسے جو ہیں وہ بھی ختم کر دی گئے جو ہی اس نے پریس کانفرنس کی جو ہی اس نے کہا کہ میں پاکستان طریق انصاف سلیدگی کا جو ہے وہ کرتا ہوں تو فوراں ہی اسے چھوڑ دیا گیا کہا گیا کہ یہ تو نو میئے اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ کیسا نو میئے ہے جس میں ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اسی لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پھر کردار سامنے آئیں گے اصل قصور وار سامنے آئیں گے تو اس صورت میں شاید اس سے پہلے یہ خبر چل چکی ہو پھر قاضی فائزہ صاحب انہوں نے کہا کہ قاضی فائزہ صاحب وہ رول ادا کر رہے ہیں جو اس وقت جو یہ دوسرے ممالک کانس طور پر اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کیوں پر ادا کر رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر ظلم و جبر جاری رہا چادر چار دواری کا تقدس پامال رہا لوگوں کو اغواہ کیا گیا گرفتاریاں کی گئی چھاپے مارے گئے پریس کانفرنس کروائے گئے اور وہ وہاں پر بیٹھے دیکھتے رہے اس کی اوپر ایکشن نہیں لیا تو مطلب یہ ہے کہ جو ایکشن نہیں لیتا جو اس کے آباس پاور ہوتی ہے تو وہ سارا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے اگر اسے لگے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بات کرے لیکن انہوں نے کہا کہ قاضی فائزہ صاحب کو ہم بارہ کہہ چکے ہیں اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری پریسنز جو دھانزلی ڈاکہ ڈالا گیا وہ ہماری پریسن فرنمنٹ رائٹس کی جو والیشن کی کی وہ ہماری پریسن جوڈیچل کمپلیکس کے حوالے سے خان صاحب کی ڈسکوالیفکیشن کے حوالے سے اور جتنی پریسنز ہیں وہ کیوں نہیں لگائی جا رہی ہیں کیوں نہیں کمیشن بنایا جا رہا انہوں نے کہا کسی وجہ سے نہیں بنایا جا رہا کیونکہ وجہ جو میں نے پہلے بتائی کہ جب آپ ساتھ دے رہے ہوں کسی کا تو اس وجہ سے نہیں بنایا جا رہا تو لگائی جائیں پھر جو بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش میں جو آئے صورتحال ہوئی ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ وہ حسینہ جس نے ملک کے اندر ظلم و جبر ایک پورے چودہ سے پندرہ سال وہاں پر کروایا پورے ایک جو ہے وہ اس سارے سالوں میں لوگوں کے گھروں میں اسی طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا ان کے اوپر مقدمات بنایا گیا اور سٹوڈینٹس کو جس طرح سے وہاں پر تین سو سٹوڈینٹس تھے ان کو دہشتگرد قرار دے کر شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں کا جو آرمی چیف ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے اس نے عوام کی رائے کا احترام کیا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں یہ وہ بنگلہ دیش سے برتر ہے اور یہی پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے خاص صور پر انہوں نے کہا کہ جو بجلی کے بل ہے وہ آج عثمانوں کو چھو رہے ہیں آج لوگ بجلی کے بل نہیں ادا کر رہے ہیں بار بار انہوں نے کہا کہ اس بات کو آپ بار بار اجاگر کریں کہ لوگوں کے جو میرا وہ وہاں پر بتا رہے تھے کہ جو اوپر سیکیورٹی والا تھا اس کا بل بھی کوئی پہلے دس ہزار یہ پندرہ زہرہ زیادہ اس کا بھی پچاس سے اوپر ہو گیا تو ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حسینہ جو ہے وہ بھاگ گئی ملک چھوڑ کر لیکن انہوں نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کے نام دینا چاہتا ہوں جن کے نام اسی علمے ڈالنے چاہیں پہلے انہوں نے کہا کہ میرا نام اسی علمے ڈالیں نواز شریف صاحب کا نام اسی علمے ڈالیں شباز شریف صاحب کا نام اسی علمے ڈالیں موسیٰ نقوی کا نام اسی علمے ڈالیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے نام بھی ڈالیں اور میرا نام بھی ڈالیں کیونکہ میں تو بھاگنے والا نہیں ہوں اور یہ بھاگنے والے ہیں یہ بھاگنے والے اس سے ہیں کیونکہ یہ جو ظلم و جبر انہوں نے کیا ہے یہ اور نہیں چل سکتا اور یہ بھاگیں گے اس لیے ان کا نام بھی ڈالا جائے جن کے انٹرسٹ ہیں باہر جو فوراں باہر بھاگتے ہیں اور میرا نام بھی ڈالا جائے اور پھر پتہ چل جائے کہ قوم کے ساتھ کون کھڑا ہے ملک میں کون رہنا چاہتا ہے اور ڈاکہ چوری جو کی کی ہے وہ چھپا کر کون بھاگنا چاہتا ہے پھر انہوں نے بات کی حمود و رحمان کمیشن کی کیونکہ ایک صافی نے سوال کیا کہ مجیب و رحمان کے حوالے سے آپ کا موقف پہلے یہ تھا اور اس کا تو جو مجسم ہے اس کو توڑا گیا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو حمود و رحمان کمیشن رپورٹ ہے میں تو نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہی ہے کہ غدار کون تھا اور اگر ایک بیٹی جو ہے وہ ظلم و ستم کرتی ہے کسی کے باپ کے ساتھ بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ تو دیفنیٹل الیکشن میں لوگ کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ عوام کا منڈیٹ اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور آج بھی نہیں تسلیم کیا جا رہا پھر انہوں نے منڈیٹ کی بات کی انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ منڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ آپ تو الیکشن کی طرح آپ تو منڈیٹ ان کا قبول کر رہے ہیں یا اس موقع سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے کہا سب سے پہلے منڈیٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ صورت میں کر رہے ہیں الیکشن کی بات کیونکہ ان سے چل نہیں پا رہا اور انہوں نے بھاگنا ہے اور فری اینڈ فیر الیکشن کی بات کر رہے ہیں لیکن پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کی جائے پہلا مطالبہ خان صاحب کا یہ یہ ہے کہ عوام کمنڈیٹ جو ہے وہ عوام کو واپس کیا جائے پھر انہوں نے کہا کہ آپ جا کر بتائیے گا کہ یہ جو سارا ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے ایک پائٹی کو مسلسل وکٹمائز کیا جا رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز تمام ثبوت تمام ایویڈنس ہر چیز آن ریکارڈ لائی جائے ایک ہی معاملے کی اوپر مختلف مقدمات میں امپلیکیٹ کر کے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا مقدمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے یعنی آپ کو شرم نہیں آ رہی شرم کی تمام آپ حدیں پار کر چکے ہیں آج کی سماعت کل تک ملتوی ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے یہ چیتا چیتا جو خان صاحب کی باتیں تھیں وہ رکھی ہیں کوئی سوال ہے آپ کا تو وہ ضرور کیجئے گا اس کے پر میں بتاؤں گا تینکیو